اسین بولٹ ورسیس کرسٹیانو رونالڈو آپ میں سے بہت سے لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ کیا ہو اگر ان دونوں کی آپس میں ریس ہو جائے تو کون جیتے گا فرحال کون جیتے گا یہ جاننے سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسین بولٹ جو کی ورلڈ کے بیسٹ ایتلیٹ ہیں اور دوسری طرف کرسٹیانو رونالڈو جو کی ورلڈ کے بیسٹ فوٹبولر اور سب سے فاسٹس پلیئر ہیں اور ایک بات اور دوسٹوں کہ اس دنیا میں سب سے تیج دوڑنے کا جو ورلڈ ریکارڈا ہے وہ ابھی بھی اسین بولٹ کے نام پر یہ ہے تو اس سے یہ تو ثابت ہوئی جاتا ہے کہ اسین بولٹ کی دوڑنے کی سپیڈ سب سے زیادہ ہوگی لیکن پھر بھی ہم کرسٹیانو رونالڈو کی سپیڈ کو اسین بولٹ کی سپیڈ سے کمپیر کر کے دیکھیں گے کہ کس حد تک کرسٹیانو اسین بولٹ کو ٹکر دے پائیں گے ہاں تو کرسٹیانو رونالڈو کی اب تک کی سب سے تیج دوڑنے کی سپیڈ فیفا ورلڈ کپ کے دوران ماپی گئی چونکہ 33.95 کلومیٹر پر آر کی تھی دوسری طرف اسین بولٹ کی ماپی گئی سپیڈ 37.58 کلومیٹر پر آر تھی اس کے لئے اگر 100 میٹر ریز کی بات کرے تو کرسٹیانو رونالڈو نے دوری 11.6 سیکنڈ میں تہہ کر رکھی ہے اور وہیں دوسری طرف اسین بولٹ نے دوری کےول 9.58 سیکنڈ میں تہہ کر رکھی ہے بائی دوئے آپ کو کیا لگتا ہے اگر کرسٹیانو رونالڈو فوٹبولر کی جگہ ایک ایتھلیٹ ہوتے تو کیا وہ سین بولٹ کو ہرا